السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد میرے عزیز دوستو آج کل اکثر مردوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو مطمئن نہیں کر پاتا مجھے کیا کرنا چاہیے اسی طرح عورتی بھی یہ سکایت کرتی ہیں کہ میرے شوہر مجھے مطمئن نہیں کر پاتے ایک ہی شاہی کے بعد میرے بیوی دونوں کا ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنا بہت ضروری ہے اور نہیں تو پھر برائیاں فیل سکتی ہیں ہے نا اب رہی بات کہ خواہش پھری نہ کر پانا یعنی کہ شوہر جیسی ہی ہم بستری کرنا شروع کیا پورت ڈسچارج ہو گیا اور بیوی جو ہے ڈسچارج نہیں ہو پائے تو پھر ہوتا ہی ہے کہ ایک بار بیوی برداشت کرتی ہے دو بار برداشت کرتی ہے لیکن بار بار نہیں ہو سکتا جس طرح مرد کے اندر خواہشیں ہیں عورتوں کے اندر بھی خواہشیں ہیں تو پھر برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے اور پھر یہی میرے بیوی کی زندگی جو ہے ایسی ہو جاتی ہے کہ گھر میں برائیاں ہی برائیاں ہونے لگتی ہے لڑائی ہونے لگتی ہے جھگڑے ہونے لگتے ہیں پریشانی بڑھتی ہوئی بڑھنے لگتی ہے اور کبھی کبھار جو ہے معاملہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے تو بڑے بڑے حکمہ نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر شہوہر کے ساتھ یہ پریشانی ہے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے اس کے شہوت کو اُبھارے اور ایسی جگہ جو ہے جہاں سے شہوت بڑھتی ہے اور عورتوں کو شہوت کے خواہش ہوتی ہے اس طرح کرنے سے اگر عورت بلکل تیار ہو جائے گی تب اس کے ساتھ ہم بستری کریں تو انشاءاللہ دونوں مطمئن ہوں گے اور ایک بات یہ بھی ہے بہت سارے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر شہوہر ہم بستری کرتے ہیں کہ کچھ در پہلے ڈسچارج ہو جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس وقت تک ہم بستری کرتا رہے جب تک کہ عورت بھی ڈسچارج نہ ہو جائے مطمئن نہیں ہو جائے اس طرح کرنے سے انشاءاللہ بہت سواب آئے گا اسی طرح اگر عورت پہلے ڈسچارج ہوتی ہے تو اسے بھی یہی کرنا چاہیے گی کم سے کم شہوہر کو تو اتنا موقع ضرور دینا چاہیے کہ وہ بھی ڈسچارج ہو جائے اس طرح انشاءاللہ دونوں میں محبت قائم ہوگی دونوں میں الفت قائم ہوگی اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہم سبھی مسلمین کو نیک عمل کرنے کے توفیق دعا فرمائے اور ہم سبھی مسلمین کو برائی سے بجھنے کے توفیق دعا فرمائے دوستو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی سکرائب بھی کر دیئے گا پھر ملتے ہیں ہی دی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے خدا حافظ